اسلام علیکم ہجکیاں محبت کی بائی آمنا محمود سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 3 حمیل نے کپڑے بدلنے کی نیت سے معذرت کرتے ہوئے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھانے لگا مگر نظر ہبا پر پڑ گئی کیسی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے چڑیا کہتا ہبا بول پڑی آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے چڑیا نہیں کہیں گے ٹھیک ہے میں چڑیا نہیں کہتا کیسی ہو سپیرو؟ اور ہستہ ہوا اپنے کمرے کا دروازہ کھولا وہ اچھے ہیں تو ہوں گے ہمارا حال تو بڑا کر رکھا ہے حزیفہ دو تین دن سے کافی پریشان تھا کیونکہ مس مسومہ کا نمبر بن جا رہا تھا سب کی شادیاں ہو رہی ہیں اور میرے مطلوبہ نمبر سے جواب مصول نہیں ہو رہا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ مسلسل کمرے میں ننگے پاؤں کارپرٹ پر چکر لگا رہا تھا چل ایک بار پھر کوشش کر پوجی کبھی حمد نہیں ہارتا خوش قسمتی سے اس بار بیل چلی گئی حزیفہ نے حیرت سے موبائل سکرین کو دیکھا کیسے ہیں مسومہ کی ترنم بڑی آواز حزیفہ کو سرشار کر گئی ٹھیک ہوں ویسے تمہاری آواز کے حساب سے تمہارا نام ترنم ناز ہونا چاہیے حزیفہ خود ہی اپنی بات پر مسکرائیا جبکہ دوسری طرف مکمل ہموشی تھی کیا ہوا اتنی چپکیوں ہو اور اتنے دن سے کہاں غائب تھی ایک سوال پوچھوں حزیفہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے کہاں ایک نہیں دس پوچھو تم نے سوال پوچھنے کے علاوہ اور پوچھنا ہی کیا ہوتا ہے میرا حال تو کبھی پوچھا نہیں ہماری زندگی کا جواز کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے جواز سلاش نہیں کیے جاتے صرف زندہ رہا جاتا ہے زندگی گزارنے چلے جاؤ جواز مل جائے گا اگر آپ کو کسی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ ہوں آپ خود ہی کسی سے محبت کرو اور اگر کوئی باوفا نہ ملے تو کسی بےوفا صحیح صحیح محبت کرنے والا زندگی کو جواز عطا فرماتا ہے زندگی نے آپ کو اپنا جواز نہیں دینا بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کے لیے جواز دینا ہے آپ کو کوئی انسان نہ نظر آئے تو کسی پودے سے پیار کرو اس کی پرورش کرو اسے آندھیوں سے بچاؤ طفانوں سے بچاؤ وہ ہوش وطور سے بچاؤ تیز دوب سے بچاؤ زیادہ بارشوں سے بچاؤ اس کو پالو پروان چڑھاؤ پھل کھانے والا کوئی اور ہو تب بھی فکر کی کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں تو یہی درخت کسی مسافر کو دو گھڑی سایہ ہی عطا کرے گا کچھ نہیں تو اس کی لکڑی کسی غریب کی سردی گزارنے کے کام آئے گی آپ کی محنت رائے کا نہیں جائے گی آپ کو زندہ رہنے کا جواز اور سواب مل جائے گا کچھ نہ ہو سکے تو کسی پتھر کو تراشو پالش کرو اس پر محنت کرو پتھر کا آئینہ بن جائے گا اس آئینے کے اندر زندگی کا جواز لکھا ہوگا حضیفہ کے جواب پر کچھ دیر ہموشی رہی پھر مسومہ کی آغاز سپیکر سے اڑری آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے میرے زندگی کا جواز مل گیا اور ساتھ ہی کال کٹ گئی کیا مسئبت ہے یار حضیفہ نے زور سے اپنا موبائل پیٹ پر اچھالا وہ آخری فیصلہ سنا کر ہوئے روانہ خضیفہ نے کل یونٹ ریپورٹ کرنی تھی اس لئے وہ آج اپنی پیکنگ میں بے حد مصروف تھا کہ اچانک موبائل کی رنگ بچنے لگی جلدی میں بینا دیکھے کال اٹینڈ کی ہیلو سوری آپ شاید مصروف ہیں میں پھر بات کر لوں گی جس طرح خضیفہ نے اپنے محسوس فوجی سٹائل سے کال اٹینڈ کی اس سے مسومہ نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ بہت مصروف یا غصے میں ہے وہ مردوں سے ویسے ہی بہت ہوفزدہ رہتی تھی اس لئے معذرت کرنے لگی اوہ سوری یار خضیفہ نے مصروفہ کی آواز میں واضح در کو محسوس کرتے ہوئے کہا میں سمجھا شاید خیر چھوڑو تم بتاؤ کیسے یاد کیا میرے خیال سے جب تمہارے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تب ہی تم مجھے یاد کرتی ہو بتاؤ آج کیا پوچھنا ہے مگر ذرا جلدی کیونکہ صبح یونٹ جانا ہے اور بھی کچھ چھوٹے موٹے کام ہیں جنہیں سمیتنا ہے پھر واپتی تین ماہ بعد ہوگی خضیفہ نے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ اتنا خوش کیسے رہ لیتے ہیں مصومہ کے سوال پر خضیفہ نے ایک لمبا سانس نیچا اور کہا ایلسن سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں ایلسن نے کہا میں بے وکوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا پوچھا پھر کیا کہتے ہیں ایلسن بولا میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پوچھنے والے نے کہا پھر بھی اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے اسے قائل کرنے کے لیے آپ کو اسے کوئی دلیل کوئی جواب تو دینا چاہیے اس پر ایلسن نے پوچھنے والے کو تاریخی جواب دیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور سنو لڑکی میں فوجی ہوں سائیکالوجسٹ نہیں جو تم نئے نئے مسئلے لے کر میرے پاس آ جاتی ہو جی بہتر دوسری طرف سے کمال فرما برداری کے مظاہرے پر خزیفہ مسکرانے لگا اپنے بارے میں بھی کچھ بتایا کرو مجھ سے بھی تو پتہ ہو کہ جس روح سے بات کرتا ہوں اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں جواب تو تم نے دینا نہیں اس لئے انتظار فضول ہے میرا نمبر تین ماہ تک بند رہے گا مشکل ہے کال کر سکوں مگر جب بھی ٹائم ملا ضرور کال کروں گا رشان مت ہونا اور اپنا حیال رکھنا اور بہت سارے سوال جمع کرنا واپس آ کر تمہارے سوال نامہ حل کروں گا اور کبھی امید ہے کہ سکولرشپ بھی لے لوں گا خزیفہ نے ہلکا سا کہکا لگایا ٹھیک ہے آپ بھی اپنا حیال رکھنا اور مجھے زندگی کا جواز بتانے کا شکریہ کیا تم شکریہ شکریہ کرتی رہتی ہو عجیب لگتا ہے مجھے ایک اور بات پوچھوں میں تمہیں آج مکمل اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے جو مرضی چاہے پوچھ سکتی ہو اس لئے آئندہ یہ جملہ مت بولنا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں شادی شدہ تو نہیں مگر جلدی ہی منگنی شدہ ہو جاؤں گا میری اممہ آج کل کسی پروجیکٹ پر کام کر ہی ہیں انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے میرے لیے خزیفہ کے جواب پر پھر سوال آیا کیسی ہے وہ ایک دم پٹاخا ریڈیو کی طرح سالہ دن بچتی ہے مگر تھکتی نہیں چلتا پھرتا انڈین ڈراما ہے کس تے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی دیکھنے میں تاج محل جیسی اور سننے میں کوئل جیسی خزیفہ کی نظروں میں رامین گھوم گئی واہ پھر تو آپ دنوں کی جوڑی بہت زبردست ہوگی ہاں ہوگی اگر بنی تو خزیفہ کے جواب پر مسومہ کو حیرت ہوئی مطلب مطلب یہ کہ محترمہ فرماتی ہے خبردار جو مجھے گندی نظر سے دیکھا تو خزیفہ خوبصہ گندی نظر مطلب مسومہ وہ لڑکی تمہاری سمجھ سے بہت اوپر کی چیز ہے اس لئے تم اپنے ننے ذہن پر زور نہ دو میں نے تو بتا دیا ہے اب تم بھی تو بتاؤ کہ تم کیسے ہو خزیفہ کے سوال پر دوسری طرف مکمل ہموشی چھا گئی پلیز اب فون بن مت کر دینا کیونکہ تم ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہو سوچ لو تین ماہ بعد بات ہوگی خزیفہ نے جذباتی بلیک میل کیا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا میں بہت بدصورت ہوں چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں کالا سیاہ رنگ ہے بحث کی طرح موٹی ہوں اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ منحوس ہوں مسومہ کی آفاز میں ایک کرت تھا مطلب تم بچوں کو ڈرانے کے کام آتی ہو خزیفہ نے اس کی اداسی کو کم کرنا چاہا میں بڑوں کو بھی ڈراؤ دیتی ہوں آپ بچوں کی بات کرتے ہیں کمال کرتے ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو تم مجھے بھی ڈراؤ کر دکھاؤ پھر مانوں گا نہیں میں اچھے لوگوں کو نہیں ڈراتی آپ بہت اچھے ہیں بلی کے بچے ہیں خزیفہ نے دل میں جملہ پورا کیا میرے خیال سے اب مجھے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اتنی تاریخ پر تو بنتا ہے بہت بہت شکریہ مسومہ اور پھر دونوں ہسنے لگے خزیفہ نے پہلے بار مسومہ کو ہستے ہوئے سنا اس کی ہسی بہت پیاری تھی جیسے کوئی جڑنا بے رہا ہو ہستی رہا کریں اچھی لگتی ہیں اور اب مجھے اجازتیں وقت کم ہیں اور مقابلہ سخت یعنی ابھی بہت کام کرنی ہے اپنا حیال رکھنا اداس مت ہونا ٹھیک ہے اللہ حافظ خزیفہ نے کلوک پر نظر مارتے ہوئے کہا کچھ دیر ہموشی رہی پھر کال کٹ گئی اور سے اور ہوتے جار ہے ہو کابلی غور ہوتے جا رہے ہو چل بچے خزیفہ جلدی جلدی کام سمیٹ اس سے پہلے کہ یہ عشق تجھے ڈی سی کے ہاتھوں زلیل کروائے خزیفہ نے خود کلامی کرتے ہوئے دوبارہ پیکنگ شروع کرتی کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کہفیت کا شکار ہو جاتا ہے سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے نہ ہوش ہے اپنی زندگی سے حالات سے لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے ماں باپ بہن بائی دوست اخباب سب کے پاس ہوتے ہوئے بھی عجیب سا خلا محسوس کرتا ہے ایک بے نام سی کمی گویا وہ کسی اور دنیا کا باسی ہے اور غلطی سے اس دنیا کی طرف آ نکلا ہے وہ جو ہر پل دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اس وقت خود سے نراز سا ہونے لگتا ہے اس پل وہ ہر چیز سے کر جانا چاہتا ہے ہاموشی کے جنگل میں گم ہو جانا چاہتا ہے جہاں اسے خود اپنے وجود کا بھی پتہ نہ مل سکے تب وہ بے بس ہو کر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتا آنسو بھی وہ جو نظر نہیں آتے مونچے نہیں جا سکتے پھر وہ ہوتا ہے اس کی ذات کی الجنے ہوتی ہیں اور اس کا اللہ ہوتا ہے وہ جو دنیا کے سامنے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے خود پہ مضبوطی کا ہول چڑھائے رکھتا ہے اس رب تعالیٰ کے آگے ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے کھل جاتا ہے اور وہ پاک ذات اسے سمیٹ لیتی ہے خود سپردگی کا یہ عالم اسے زندگی کی حقیقت سمجھا دیتا ہے مصومہ نے دل میں سوچتے ہوئے بے آواز خدا حافظ کہا اور سر جکا کر زمین کو دیکھنے لگی تمہارا کیا حیال ہے وہ لوگ کیوں آئے تھے نرمی نے ریسنگ ٹیبل سے لوشن اٹھاتے ہوئے ہنین سے پوچھا جو سونے کے لیے بیٹ پر لیٹنے لگا تھا میرا خرچہ کرانے اور دماغ چاٹنے آئے تھے کمال کرتی ہو ملنے آئے تھے یار اور کیوں آئے تھے پتہ نہیں تم کیا سوچتی رہتی ہو میرے خیال سے وہ رامین کے رشتے کے لیے آئے تھے مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون مانگنا چاہ رہا تھا مطلب حضیفہ یا ارتضاء مجھے ارتضاء زیادہ پسند ہے حضیفہ سے تو توبہ ہے دماغ چاٹ جاتا ہے رامین نے لوشن ہاتھ پر ملتے ہوئے پر سوچ انداز میں کہا پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہے کہ تمہارا دماغ بلکل خراب ہو گیا ہے رامین ابھی بچی ہے حمین کو نرمین کی بات بلکل پسند نہیں آئی تمہاری لیے چھوٹی ہے مگر دنیا کی نظر میں بڑی ہو گئی ہے یار کیسی باتیں کرتی ہو وہ اگر اس گھر سے وہ چلے گئی تو ہمارا گھر ویران ہو جائے گا اسی کے دم سے تو رونک لگی ہوئی ہے میں نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کرنا سمجھی ہمین جو سونے کی نیت سے بیٹ پر لیٹ رہا تھا نرمین کی بات سن کر اٹھ بیٹھا اس گھر میں رونک لگانے کے لیے ویسے تو تم اکیلے ہی کافی ہو مگر تمہاری تسلی کے لیے عرض ہے کہ تمہارے لادلے ہمین سے زیادہ رونک کوئی اور نہیں لگا سکتا اور یہ کیا کہا تم نے کسے رخصت نہیں کرو گے تو اور کیا کرو گے شادی نہیں کرنی اس کی کرنی ہے بلکہ بہت دھوم دھام سے کرنی ہے مگر رخصت نہیں کرنا نرمین کی فکر پر ہنین مسکر آیا تم گھر دم ہاتھ رکھو گے ہنین تم اتنا الٹا کیسے سوچ لیتے ہو پلیز بیٹی کے معاملے میں کوئی ایڈوینچر نہیں واہ نرمین بی بی تم تو بہت ذہین ہو گئی ہو میں بلکل ایسا ہی کروں گا کیونکہ اگر صبح میری بیٹی نظر نہ آئے تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہنین تم اور تمہارے ڈراؤ میں اس سے پہلے کہ نرمین اور کچھ کہتی ہنین بول پڑا اچھا تو یہ بات تھی مگر میں پہلے رامین سے پوچھوں گا کہ اسے کوئی اور تو پسند نہیں ہنین نے لیٹنے کے لیے دوبارہ تکیا سیٹ کیا اور اسے لیٹتا دیکھ کر نرمین پھر بول پڑی ہنین مجھے موسا کے لیے ہبا پسند ہے تمہیں کیسے لگتی ہے نرمین نے بے اف وقت اپنی رائے بھی دی اور اس کی مانگ بھی لی وہ ڈر پوکسی نہیں یار اس طرح تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے اور ان کے بچے ان سے بھی چار ہاتھ آکے ہوں کے میرے خیال سے کوئی تیز ترار سی لڑکی دیکھنی چاہیے موسا کے لیے تاکہ دونوں میں سے ایک تو شیر ہو مگر اس سے پہلے کہ نرمین کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی اور ہمین اندر آیا گری کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا آہ میرے شیر ادھر بیٹھ ہنین نے اپنے پاس جگہ بناتے ہوئے کہا چلو جی چھٹی ہوئی اب ان باپ بیٹے نے میری ایک نہیں سننی نیمین دل میں سوچتی ہوئی ہود بھی سونے کی تیاری کرنے لگی مگر اس سے پہلے کہ وہ سونے کے لیے لیٹ تھی ایک بار پھر دستک کی آواز کے ساتھ موسا اور رامین کمے میں داہل ہوئے ارے واہ کمال ہو گیا آج تو ماں کا لڑلا باپ کی مجودتی میں بھی آ گیا بیٹھو ہمین بلکل ہنین کے سامنے جبکہ رامین اور موسا نیچے کارپٹ پر ہیٹر پاس پیٹ گئے بزنس کیسا جا رہا ہے سابزادے بلکل ٹھیک تھاک آپ بھی چکر لگائیں نہ کسی دن چلو صبح دیکھتے ہیں موسا کے کہنے پر ہنین نے جواب دیا جی نہیں بڑا میں ہوں پہلے میرے آفیس آنا پھر جہاں دل کرے جانا پیسے کیا باتیں ہو رہی تھیں اپنی رارلنگ سے ہمین نے آنکھ مار کر ہنین سے پوچھا ہنین نے ایک لمبی سانس لی اور دکھی شکل بناتے ہوئے کہا رومانس تو تمہاری ماں کو چھو کر نہیں گزرا مجھے حسرت ہی رہ گئی اس لئے ہم تم لوگوں کی شادیوں کا سوچ رہے تھے مجھے ذرناب بہت پسند ہے اور تمہاری ماں حبہ کے واری صدقی جا رہی ہیں وہ چیڑیا چو 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 ماما کی جوئیس بلکل ماما جیسی ہے اور آپ کی آپ جیسی وہ اکتم زبردست رامین نے مسکراتے ہوئے داد دی مسٹر خنین آپ لے ذرناب کا نام نہ لیں میں اسے کوٹ میں بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں گھر میں تو بلکل نہیں کروں گا بھائیاں آپ زیادتی کر رہی ہیں قسم سے اتنی اچھی ہے وہ موسا نے ذرناب کی سائیڈ لی جس میں رامین نے پورا ساتھ دیا براہی میربانے اس گھر کو گھر رہنے دو چھریا گھر مت بناو نعمین جو کافی دیر سے ان سب کی باتیں برداشت کر رہی تھی بول پڑی چھریا گھر تینوں نے ایک ساتھ کہتے ہوئی ہنین کو دکھا ظاہری سی بات ہے جس گھر میں واق ہنین جیسا بیٹا ہمین جیسا بیٹی رامین جیسی بہو ذرناب جیسی اور دماد خزیفہ جیسا ہو تو بس کم اس کم آمیس علاقے میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے میری مانت اس گھر کے باہر ملک بلاس کی دختی اتار کر چھریا گھر یا پاگل کھانے کی لگا دو نرمین نے انتہائی غصہ اور دکھ کے ملجلے لہجے میں کہا اوبجیکشن یور آنر یہ تو زیادتی ہے آپ نے اپنے لادلے کے علاوہ سب کو رگر دیا ہمین نے احتجاج کیا جبکہ رامین اور ہنین نے ہاتھ اوپر کر کے بقائدہ احتجاج کے نارے لگائے احتجاج 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 انصاف 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 بند کرو یہ ڈراما بازی ساری دنیا سو رہی ہے اور تم لوگ شور مچا رہے ہو اپنا نہیں تو دوسروں کا حیال کرو ذرا گھڑی کی طرف دیکھو رات کے گہرہ بچ رہے ہیں بھلا یہ وقت شور کرنے کا ہے نرمین نے ڈانٹا اب ہم زیادتی پر احتجاج بھی نہ کریں رامین نے مصوم شکل بنا کر ہمین کو دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی ایسے موقعوں پر کہاں سے اور کس سے سپورٹ ملے گی میری مانو تو تم دونوں اس وقت ڈھڑنا دے دو جب تک ہوم انڈسٹر تمہارے مطالبات ماننا لے میں بھی ایسا ہی کرتا تھا انہین نے انہیں مزید شہ دی شابہ شنین یہ کس طرف لگا رہے ہو اولاق کو اس ساری کاروائی کے دوران موسیٰ صرف مسکرانے پر اقتفا کر رہا تھا اور وہ ایسا ہی تھا چپ چاپ سا مجھے لگتا ہے تم لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک دن میرا ہارٹ ایٹیک ہو جائے گا یا پھر دماغ کی کوئی رکھ پھٹ جائے گی اتنی ٹینشن دیتے ہو تم سب مل کر نرمین نے اپنا سر پکڑ لیا پھر ایسا کرتے ہیں فوجی دماد کی جگہ ڈاکٹر دماد لے لیتے ہیں اس طرح کسی بھی ایمیرجنسی کی صورت میں آپ کو فوری طبی امداد کر پر ہی مل جائے گی کیسا آئیڈیا ہے رامین نے موسیٰ اور حمین سے پوچھا موسیٰ تو چپ رہا جبکہ حمین نے انگوٹے سے آئیڈیا کو اوکے کیا ہنین نے پھیکی مسکراہت سے رامین کو دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کی شرم نام کی چیز ہنین کے اولاد میں نہیں نرمین نے افسوس سے سر ہلایا چل اب تم سب آج کا ڈراما یہاں روک کر سونے چلے جاؤ بہت دیر ہو گئی ہے کل یہاں سے دوبارہ شروع کر لینا نرمین کے کہتے ہی موسیٰ حمین اور رامین اپنی حسی دباتے چلے گئے ان سب کے جاتے ہی حمین بھی بیٹ سے نیچے اتر کر اپنے سلپرز پہننے لگا اب تم کہاں جا رہے ہو آتا ہوں مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے رامین سے جو میں سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتا تھا تم چاہے ٹھیک کہہ رہی تھی رامین اب بڑی ہو گئی ہے حمین کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ نرمین اسے اداس دیکھ کر اداس ہو گئی اور نہ مانکوں سے مسکرانے لگی اسے ہنین کے اندر ایک شفیق باپ کی چلت نظر آئی جو اپنی بیٹی کی رخصدی کا سوچ کر دکھی ہو گیا کتنے روپ ہے تمہاری ہنین ملک زرناب اب سچ پچھ مہنور کی زد پریشان کر رہی تھی اس مسئلے کا کیا حال نکالا جائے کہ سامنے مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹھوٹے یعنی میں شادی بھی نہ کروں اور مہنور راضی بھی ہو جائے ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کا فون چگمگاہ اٹھا اور ساتھ ہی زریاب کا چہرہ بھی جی جناب فرمائیں بلکہ حکم کریں ہم پوری قوم کے حادم ہیں مگر آپ کے حاصل طور پر سردار زریاب علی خان یہ میں ہوں ہنین ملک تیری پیرنی نہیں جو یوں شہر ٹپکا رہا ہے اسی طرح بات کر جیسے کرتا ہے تاکہ مجھے کوئی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں ہنین کے بعد پر زریاب نے کہکہ لگایا بھی کچھ سوچ کر کہا یار میں آج کل مانور کی وجہ سے بہت پریشان ہوں بلکہ سیدھے لفظوں میں اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے خوش کب تھا بلکہ سیدھے لفظوں میں اس نے تجھے ہمیشہ پریشان ہی کیا ہے دکھی آدمہ یار میں اس ٹینشن سے نکل کر خوش رہنا چاہتا ہوں تو میری مدد نہیں کر سکتا زریاب کی بات پر ہنین نے ہستے ہوئے کہا اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو دو اصول اپنا لے ایک کسی کے معاملے میں ابا جان مت بن دو کسی کو اپنے معاملے میں ابا جان مت بننے دے ہنین دل تو کرتا ہے تجھے دفع کر دوں اور تیرے اوپر فاتحہ پر کر فارغ ہو جاؤں پر کیا کروں تو یار ہے اپنا بتا کیا مدد کر سکتا ہوں میں تیری بس بیٹا چاہیے اسے اس کے اندر کی محرومی بولتی ہے مجھے شادی کے لئے فورس کر رہی ہے بس جی اپنے اپنے نصیب ہیں خوش قسمت ہے تو یار ورنہ ہم انہیں نے ایک سرد آخ بڑی زیادہ ڈراما بازی نہیں میرے مسئلے کا حل بتا واہ جی کمال ہے روپ تو ایسے ڈال رہا ہے جیسے میں تیری بیوی ہوں ہاں یار ایک آئیڈیا آیا میرے دماغ میں تو ایسا کر مجھ اپنی بیوی بنا لے یا پھر تو میری بیوی بن جا اگر تو میری بیوی بنا تو میں جو کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا اور اگر میں تیری بیوی بنا تو تو میری ساری ذمہ داریاں تجھ پر مطلب خرچہ ورچہ زیادہ بکواس نہیں سیدھی طرح بتا دے کیا چاہیے تجھے لالچ کے بغیر بھی کام کر دیا کر میری جان یہ سب پیسے کا کھیل ہے اگر تو مجھے ابھی تھوڑی سی شاپنگ کرا دے تو میں تیرا مسئلہ ایسے حل کروں گا کہ تو خود بول اٹھے گا اس سے اچھا تو مسئلہ ہی تھا یہ بات ہنین نے دل میں کہی کہ تو حیران رہ جائے گا اور مسکرہ کر ذریعہ کی طرف دیکھا جو اپنا کریڈٹ کارڈ ہنین کی طرف بڑھا رہا تھا بس اب تو میری بات گھر سے سن بیویاں چاہتی ہیں شوہر ان پر مڑیں جب شوہر ان پر مرتے ہیں تو کہتی ہیں پڑھا جا کے مر جب وہ پڑھا جا کے مرتے ہیں تو کہتی ہیں ہائی میں مر گئی مطلب آپ تو ایک بار پھر عشق کر وہ کیا ہے نا دوجی واری وی ہویا بھیار دوجی واری وی ہویا اے تیرے نال ہنین نے اپنی گول مٹول آنکھوں کو گھما کر کہا جبکہ ذریعہ آپ نے نہ سمجھی سے سے دیکھا بی بی جی جلدی کریں میرے کپڑے پہن لیں سچ میں آج بہت اچھا موقع ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا موقع پھر ہمیں ملے گا نور نوکرانی کی بیٹی نے زرداشے کو کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے اس کی طرف بڑھائے نور تم میری وجہ سے اتنا قطرہ مول مت لو مجھے کہیں نہیں جانا حد کرتی ہیں آپ نور نے افسوس سے زرداشے کو دیکھا میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی کس کے پاس پناہ لوں گی اگر میرا کو یہ ہوتا تو میں بابا کے چلنٹ والے دن ہی یہاں سے چلی جاتی زرداشے نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا بی بی یتیم ہانے چلی جانا یہاں سے تو اچھا ہوگا نور کے اسرار پڑھنا چاہتے ہوئے بھی زرداشے اس کے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی بی بی اپنے ضروری کاغذات رکھ لیں اور یہ پیسے بھی نور نے اپنے ربٹے کے کونے میں بندے ہوئے کچھ پروپیر زرداشے کو دیئے میں تمہارا احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی مگر سمجھ نہیں آ رہی کہاں جاؤں زرداشے نے نور کے گلے لگتے ہوئے کہا بی بی میری مانے تو ٹرین میں بیٹھ کر کسی دور شہر چلے جائیں ٹرین کا سفر لمبا بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی آپ کو سوچنے کے لئے کافی وقت مل جائے گا جلدی کریں کہیں چھوٹے صاحب نہ آ جائیں نور نے باہر دیکھتے ہوئے کہا مگر گاؤں والے مجھے پہچانتے ہیں میں ٹرین تک کیسے پہنچوں گی زرداشے کی پریشانی پر نور نے تسلی دیتے ہوئے کہا اس کا بندبست میں نہیں کر لیا ہے گاؤں میں دوسرے شہر کی بھرات آئی ہوئی ہے میں آپ کو بھراتیوں کی بس میں سوار کر دیتی ہوں بس وہاں سے آگے آپ خود سنبھال لینا کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا ٹھیک ہے مگر تم میرا دوسرا کام بھی کی آت سے کر دینا زرداشے نے دوبارہ گلے لگتے ہوئے کہا ہمین ڈرائیونگ سیٹ پر تھا ہزیفہ اس کے ساتھ فرنٹ پر جبکہ موسیٰ، ارتضاء اور مرتضاء پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یہ سب مل کر آج ہزیفہ کو یونٹ چھوڑنے جا رہے تھے گاڑی میں مکمل ہموشی چھائی ہوئی تھی موسیٰ اور ارتضاء موبائل پر اپنی اپنی بزنس اپ ڈیٹس چیک کر رہے تھے جبکہ ارتضاء ایک پیشن کی بائیوگرافی دیکھ رہا تھا جس کا کال اپریشن تھا اور ہزیفہ میں سلسل میں اس ماسومہ کو کال کر رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے ایک بار اسے بات ہو جائے ہمین کب سے سب کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا بلاخر اس کا سبر جواب دے گیا ہمین کے شیر پر سب نے ایک بار سر اٹھا کر اسے خیرت سے دیکھا اور پھر ہسنے لگے یہ تجھے اچانک کیا دونے بڑھنے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے تو اسلام آباد کی بجائے امرت سر میں پیدا ہوا ہے عجیب سکھوں والے اشار اور کہاوتیں ہوتی ہیں تیری ہزیفہ نے کہا جس پر ہمین نے اپنے گول مڈول آنکوں سے اسے گھرا اور ایک سرد آخ بڑھتے ہوئے جواب دیا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بہادر فوجی ہوتا تھا پھر اسے رونگ نمبر پر ایک حسینہ مل گئی جس کے بعد وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوا ملا میرے پاس تم ہو ساری کار کہکو سے گونج اٹھی بس کرو یار اب اس ڈرامے کا پیچھا چھوڑ بھی دو جبکہ خزیفہ نے ہنین کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے جواب دیا میرے پاس مہم ہے جس پر ایک بار پھر سبھسنے لگے ویسے ذرناب بلکل ٹھیک کہتی ہے تجھے پڑھنے لندن بھیجا تھا مگر شاید تو لندن کی بجائے امرت سر چلا گیا اور سکھوں سے یاریاں لگانی جس کا تیری شخصیت پر گہرا اثر ہوا پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک لندن اور امرت سر میں کوئی حاصل فرق نہیں دونے شہروں میں کسی تعداد میں سکھ نظر آتے ہیں دوسری بات میرا روم میٹ ایک سکھ تھا جو اقصر مجھے پنجابی جوک سناتا رہتا تھا تمہیں بھی میں ایک خشونت سنگھ کا واقعہ سناتا ہوں خشونت سنگھ لکھتے ہیں ایک بار میں جہاز میں ممبئی سے سنگھا پر جا رہا تھا ایک خاتون میرے برابر کے سیر پر ویٹھی ہوئی مجھے مسلسل گھوڑے جا رہی تھی میں سمجھ گیا کہ اس عورت نے آج تک کوئی سردار نہیں دیکھا سفر کے دوران جب ائر گوسترس جائے اور سنیکس لائی تو میں نے سوچا کہ اس خاتون سے گفتگو کا آغاز کروں اس کا نام مارگریٹا تھا اور اس کا تعلق سپین سے تھا دورانے گفتگو اس نے پوچھا آپ کون ہیں میں نے انگریزی میں کہا آئی ایم سکھ آئی ایم سوری وہ خاتون کہنے لگی امید ہے آپ جل ٹھیک ہو جائیں گے میں نے اس پر کہا نہیں مہتر ماں آپ کلے سمجھی ہیں آئیم ناٹ سکھ ایس ڈیٹ آف دا باڈی آئیم سکھ ایس آف ریلیجن وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور مجھے کرم جوشی سے ہاتھ ملایا کہنے لگی ایڈ ایس نائس میٹنگ یو آئیم آسو سکھ آف ریلیجن واقعہ سن کر سب ہسنے لگے حد ہے یار تو وکیل کم اور مزاہ نگار زیادہ لگتا ہے ارتضاء نے کہا جس پر سب نے اس کا ساتھ دیا اچھا پھر یہ حزیفہ کیا لگتا ہے تمہیں اس کی حرکتیں بھی تو نوٹ کرو حمین کے کہنے پر حزیفہ نے گھوڑ کر اسے دیکھا ہاں جی خوجی بھائی آپ آج کل کیا کر رہی ہیں موسیٰ اور مرتضیٰ نے پوچھا تمہیں پتا ہے حمین ہر وقت بخواس کرتا رہتا ہے اس کی باتوں کو سیریس نہ لیا کرو یہ مجبور ہے چھپ نہیں رہ سکتا میں نے چھپ رہ کر دیکھ لیا ہے نہیں رہا جاتا چھپ حمین نے شرمندہ ہونے کی بجائے آگے سے قرار کیا یار ویسے ایک بات ہے محبت ہے بڑی ظالم چیز اگر سچ میں ہو جائے تو موسیٰ کے بیان پر ایک بار حمین اور زیفہ نے بیک میرر میں اسے حیرت سے دیکھا زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ بات کہیں پڑی تھی کہ انسان کی پیچاند دولت سے نہیں بلکہ موسیٰ ابھی اتنا ہی بول پایا تھا کہ حمین نے اس کا جملہ چک لیا انسان کی پیچاند دولت سے نہیں شناہتی کارڈ سے ہوتی ہے پاگلو کیری کیری کام دی گالدسہ میں تانوں جس پر سب ہسنے لگے جبکہ موسیٰ نے نفی میں سر ہی لیا اس کے ساتھ کوئی بھی کام کی بات کرنا فضول ہے خزیفہ نے موسیٰ کی طرف دیکھ کر کہا اور ایک بار پھر مسومہ کا نمبر ڈائل کیا اللہ خیر کرے کیوں فون نہیں اٹھا رہی پہل تو جا رہی ہے پتہ نہیں کیوں مگر خزیفہ کو عجیب سی بیچینی ہو رہی تھی جسے کوئی محسوس کریں نہ کریں مگر حمین محسوس کر رہا تھا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فون سائلنٹ پر ہوگا حمین نے آہستہ آواز میں خزیفہ کو تسلی دی چلیں جی کیپٹن سید خزیفہ بخاری آپ کا سسرال آگیا رخصت ہونے کی تیاری کریں یونٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے حمین نیچے اترنے کا اشارہ کیا جس پر سب نیچے اتر گئے اور باری باری حزیفہ کو گلے لگا کر خدا حافظ کہا اپنا حیال رکھنا اور شہید ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت کیونکہ ہم نے ابھی بہت سارے دن ساتھ گزارنے ہیں موسیٰ نے پیار سے کہتے ہوئے حزیفہ کو خود سے الگ کیا اور کمر تھب کی شہید محبت نہ کافر نہ غازی حمین نے مکہ بنا کر حزیفہ کے مکے پر مارا اور ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرہ کر کہا میں تیرا کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا پھر سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور حزیفہ نے انہیں ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کیا مگر ان پانچوں میں سے کوئی بھی آنے والے وقت سے باخبر نہیں تھا اگر ہوتا تو وقت کو روک لیتا کیونکہ شاید آج کے بعد وہ کبھی اس طرح اکٹھی نہیں ہو سکیں گے زندگی انتہاری صفاق اور خطرناک حد تک ظالم ہے یہ آپ کو وہ دن بھی دکھاتی ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا زندگی ہر وقت آپ کو ماں کی گود میں لوری نہیں دیتی بلکہ کبھی کبھی یہ آپ کو زمین پر یوں پٹکتی ہے کہ آپ چیخنے کے بھی قابل نہیں رہتے ہسنا تو بہت دور کی بات ہے ان پانچوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا تھا ذریعہ آپ کافی دیر سے ہنین کی بتائی ہوئی ترقیب پر عمل کرنے کا سوچ رہا تھا مگر وہ ماہ نور کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اسے آج بھی ماہ نور سے اتنی ہی محبت تھی جتنی پچیس سال پہلے وہ آج بھی اس کے لیے اتنی ہی حسین تھی جتنی پچیس سال پہلے تھی چائے ماہ نور کی سرد آواز نے اسے سوچوں سے نکالا اس سے پہلے کہ ماہ نور چائے کا کپ رکھ کر پلٹتی ذریعہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ سوفے پر بٹھا لیا بیٹھو مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے ذریعہ آپ دل میں ہنین سے محاطب ہوا یار مروانہ دینا تیرے مشورے بھی تیری طرح عجیب ہوتے ہیں ہاں کہو ماہ نور نے روح مورتے ہوئے پوچھا جس کا مطلب تھا وہ ذریعہ آپ سے نراز ہے میں نے بہت سوچا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں ذریعہ آپ کی بات پر ماہ نور پوری اس کی طرف گم گئی کیا تم دوسری شادی کرو گے انداز اور لہجہ سے بے یقینی آیاں تھی تم ہو دی تو کہتی ہو ذریعہ آپ کو تیر نشانے پر لگتا ہوا نظر آیا نہیں میرا مطلب ہے سچ کہہ رہے ہو اب کی بار ماہ نور نے اپنے لہجے کو نارمل کیا ہاں بالکل سچ اور میں نے ایک لڑکی پسند بھی کر لی ہے پر ایک مسئلہ ہے ذریعہ آپ نے ماہ نور کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا کیا یک لفظی جواب آیا وہ تمہارے اور ذرناب ساتھ رہنا نہیں چاہتی ذرناب کو تو ہیر میں ہوسٹل میں شفٹ کرا دوں گا مگر تم ذریعہ آپ نے سوچنے کی ایکٹنگ کی تم ایسا کرنا گاؤں چلی جانا ہاں یہ ٹھیک رہے گا ذریعہ آپ نے دیکھا کہ ماہ نور کے چہرے پر کافی شکنیں نمودار ہوئیں جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے ذریعہ آپ کا مشورہ پسند نہیں آیا کون ہے وہ لڑکی ہے ذریعہ آپ نے مزے سے کہتے ہوئے سوفر کے ساتھ ٹیک لگا لی دفعہ کرو اسے اور کوئی اور دیکھ لو ماہ نور کہتی ہوئی اٹھنے لگی جب ذریعہ آپ کی بات نے اسے چونکا دیا مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے مطلب وہ مجھے پسند آگئی ہے یعنی ہم دونے دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں شاید نہیں بلکہ یقینا مجھے دوسری بار محبت ہو گئی ہے رامین کو کافی دن ہو گئے تھے ارتضاء کو تنگ کیے ہوئے اس لئے وہ آج حبہ ساتھ حالہ کے گھر آئی تھی حبہ کیسی ہیں حبہ نے گلے لگتے ہوئے پوچھا جبکہ رامین کو خالہ نے خود ہی گلے لگا لیا جسے دیکھ کر حبہ نے کہا پیسے انکل ہنین کے بچوں کو ہر کسی سے محبت وراثت میں ملی ہے تم جیلس ہو رہی ہو رامین نے آنکھ دبا کر کہا جس سے حبہ مزید چڑ گئی بیٹھو آتے ہی کیا لڑنا شروع کر دیا ہے خالہ نے ہستے ہوئے دونوں کو سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا آتی رہا کرو تم دونوں سے ہی میرے گھر میں رونک ہے بیٹیوں کے بغیر گھر بلکل خالی ہوتا ہے یہ تو آپ زیادتی کر رہی ہیں ارتضا جو کلینک جانے کے لیے سینیوں سے اترتا ہوا لیدر کے جیکٹ پہن رہا تھا حالہ کی بات سنتے ہی کہنے لگا جبکہ نظر رامین پر تھی آؤ پٹا ہے کیسے ہو بہت دنوں بعد چکر لگایا ہے یا ہیر ہے ارتضا نے رامین کے سامنے سوفے پر پیٹھتے ہوئے کہا جبکہ حبہ حالہ ساتھ کے چن میں یہ کہتے ہوئے چلی گئے کہ میں آپ لوگوں کی فضول گفتگو سننے کے مور میں آئی ہوں رامین کو موقع اچھا لگا کچھ سوچ کر اس نے کہا اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تو رامین کے کہنے پھر سے حیرت ہوئی پر یہ سوچ کر کے شاید ماما نے کوئی ایسی بات آنٹی رامین سے کی ہو مطمئن ہو گیا تو آپ کہہ لیں میں جانتا ہوں آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں کچھ بھی اس نے مسکرا کر کہا تو وہ رامین کو پہلی بار زہر لگا ایسی بات تو نہیں ہے رامین کو اس کا یوں کہنا برا لگا تھا ایسی ہی بات ہے کیونکہ مجھے خبر ہے محبت کسی لحاظ کسی صورت ہر بار میرے ہی آڑے آتی ہے آپ تو ہمیشہ سے ہر لحاظ سے آزاد ہیں وہ پھر مسکرایا اور اسے اسی کے انداز میں جواب دینے لگا اس لئے آپ کہیں جو آپ کہنا چاہتی ہیں اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلاہی رامین نے اسے مزید چڑھایا اچھا مگر ایسا ہے کہ میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے رسانیت سے کہا مگر میں نہیں چاہتی رامین کے سختی سے کہنے پر اس کے پل بڑھ کو دیکھا یہ میرا دردے سر نہیں ہے شادی تو برحال آپ کی مجھ سے ہی ہوگی آپ چاہیں یا نہ چاہیں رو کے ہس کے لڑ کے جگڑ کے آپ کا رہنا میرے ساتھ ہی ہے سخت لہجے میں کہتا وہ رامین کے دل کو مطمئن کر گیا مگر پھر بھی تم میرے ساتھ برحال زبردستی نہیں کر سکتے وہ ہسنے لگا آپ میری نرمی کا ہر بار ناجائز پائدہ اٹھاتی ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے یہ آپ پر ججتا ہے مگر جو آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں اسے مان لینا دراصل مجھ پر نہیں ججتا تو اگر مجھے زبردستی کرنی پڑی تو وہ بھی میں کروں گا کیونکہ میں آپ کو کھوننا افورڈ نہیں کر سکتا آپ کی خوشی کے لیے بھی نہیں رامین کا دل چاہا وہ بولتا ہی جائے مگر وہ چھپ ہو گیا تم ایک انتہائی ڈیٹھ انسان ہو ایسے کہنے پر وہ مسکرا کر کہنے لگا ہاں بس آپ سے تھوڑا سا ہی زیادہ ہوں اس کے دائنے گال پر پڑھتا ڈمپل رامین کو بہت اچھا لگا میں صرف مزاق کر رہی تھی گفتگو سیرے سنے لگی تو رامین نے سائر بدلی کہیں حالہ یا ہبہ نہ آ جائیں ہاں جانتا ہوں یہ مزاق نہ ہوتا تو آپ دوبارہ کبھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہتی کیا مطلب ہے تمہارا مطلب صاف ہے اگر یہ سچ ہوتا تو میں آپ کی گدی سے آپ کی زبان کھینچ لیتا اور آپ پھر دوبارہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہتی تم اتنے بتتمیز کبھی نہیں تھے آپ بھی اتنی بدلی حاص کبھی نہیں تھی تم مجھے زہر لگتے ہو اور آپ تو مجھے جیسے شہد لگتی ہے نا ارتضاء نے اسی کا مزاق اڑایا اگر اتنی ہی بری لگتی ہو تو پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا پیچھا چھوڑنے کے لئے تو نہیں کیا جاتا تو بہت ڈیٹ ہو پر آپ سے کم مجھے تم سے ذرا بھی محفت نہیں ہے مجھے آپ سے ذرا بھی نفرت نہیں ہے تو مجھے بلکل اچھے نہیں لگتے آپ مجھے بلکل بری نہیں لگتی بتمیزی کرتے وقت بھی نہیں کیا تم واقعی میری زبان کھینچ لیتے ہاں میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے آپ نہیں جانتی کیونکہ میں ایسا کر سکتا ہوں آپ اگر مجھ سے دور جانے کی بات کریں گی تو میں ایسا ہی کروں گا اور میں بینا بتائے چلے گئی تو تو دنیا گول ہے بی بی آنا آپ نے میرے پاس ہی ہے تم مجھ سے واقعی اتنی محبت کرتے ہو آپ کو برداشت کرتا ہوں یہ میری محبت کا مو بولتا ثبوت ہے تم انتہائی بےہودہ آدمی ہو ہاں تھوڑا سا ہوں اچھا سنو تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں میں تم سے شادی کروں گے یا نہیں کرنی تو ہے نا پوچھنے کا فائدہ اچھا پوچھو نا میڈم کیا آپ ہمیں اپنے مجازی خدا ہونے کا شرف پکشنگ کی کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی ہاں کروں گی مگر ایک شرط پر رامین نے گلابی ہوتے ہوئے مسکوا کر کہا تو ارتضاء اسے گھونے لگا کیسی شرط تم نے جو مجھ سے آج اتنی بتمیزی کی ہے اس کے لئے مجھ سے سوری کہو میں نے بتمیزی کی ہے یا آپ سوری کہو ادا دکھائی وہ نسار ہوا سوری اب اٹھن بیٹھک کرو رامین نے ہس کر کہا جس پر ارتضاء کا حیرت سے مو کھل گیا یار سوری کہا تو ہے اس نے انتجا کی اٹھن بیٹھک کرو رامین نے دوبارہ کہا اور وہ حقیقتن مان گیا رامین کے بلند ہوتے کہہ کے شاید اسے پہلی بار بڑے لگے تھے کیونکہ ہبار حالہ رامین کے کہہ کے سن کر لاؤنچ میں آ گئی تھی یہ کیا ہو رہا ہے آپ خود ہی تو کہتی ہیں اس کے آنے سے اس گھر میں رونک آتی ہے بس وہ ہی لگی ہوئی ہے اور اس لمحے اس شخص کو رامین نے اپنے رب سے جنت تک کے لئے مانگ لیا موسیٰ کو آج آفیس سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی اور ٹریفک بلوک ماما پریشان ہو رہی ہوں گی اس حیال کے آتے ہی موسیٰ نے نرمین کو کال کی ماما ٹریفک بلوک ہے میں ہائیوے کی طرف سے آؤں گا کچھ ٹائم لگے گا آپ پلیز پریشانت ہونا اسلام کرنے کے بعد موسیٰ نے کہا اپنا حیال رکھنا گاری آہستہ چلانا اور پوری کوشش کرنا گھر جلدی آنے کی ابھی تک ہنین اور حمین بھی نہیں آئیں ہنین شاید ذریعہ کی طرف کیا ہے گپے مارتے ہوئے اسے وقت کا کہاں احساس ہوتا ہے مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے بہت شکر ہے تمہاری دادی ابھی جاگ رہی ہیں ورنہ میرا تو تنہائی میں بہت دل گھبراتا ہے نرمین نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا ماما بے فکر ہو جائیں بس دادس سے زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا اور میں آپ کے پاس سلام کرنے کے بعد موسیٰ نے کہا اپنا حیال رکھنا گاڑی آہستہ چلانا اور پوری کوشش کرنا گھر جلدی آنے کی ابھی تک ہنین اور حمین بھی نہیں آئے ہنین شاید ذریعہ کی طرف گیا ہے گپے مارتے ہوئے اسے وقت کا کہاں احساس ہوتا ہے مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے وہ تو شکر ہے تمہاری دادی ابھی جاگ رہی ہے ورنہ میرا تو تنہائی میں بہت دل گھبراتا ہے نرمین نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا ماما بے فکر ہو جائیں بس زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا اور میں آپ کے پاس یہ بتائیں آج کھانے میں کیا ہے تمہاری پسند کا ساگ بنا ہے جب تم آؤ کے تو ہم دونوں ماں بیٹا ساگ ساتھ مکعی کی روٹی کھائیں گے ہنین اور حمین کو پسند نہیں اور تمہاری دادی ساتھ رامین نے رات کا کھانا کھا لیا تھا بس مجھے تمہارا انتظار ہے نرمین کے لہجے میں موسیٰ کے لیے محبت ٹپک رہی تھی واؤ پھر تو آج بہت مزا آئے کا بات کرتے ہوئے موسیٰ کی نظر میٹر پر پڑی جو لو فیول کا اشارہ دی رہا تھا اچھا ماما میں پھر بات کرتا ہوں موسیٰ نے جلدی سے کال بنکی اور ہی در ادھر دیکھنے لگا پتہ نہیں اب پٹرول پمپ کتنی دور ہے رات بھی اور بارش بھی جناب موسیٰ فز گئے آپ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سڑک کنارے لگے بورز دیکھے اب اسے موسیٰ کی خوش قسمتی سنجھیں یا بدقسمتی برحال اسے دور سے ایک پٹرول کی لائن نظر آئی پٹرول ڈلوانے کی نیت سے موسیٰ نے گاری روڈ سے نیچے سڑک پر اتاری دوسرے الفاغ میں بزارتے خود باہن کھول کر مصیبت کو خوش آمدیت کہا صاحب کتنے کا ڈلوانا ہے سیل بوائی کے پوچھنے پر موسیٰ نے ٹینک کی فل کرنے کا کہا جس پر اسے خوزیفہ کا لطیفہ یاد آ گیا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک سادہ شخص پٹرول پمپ پر بیس روپے دے کر بولا ٹینک کی فل کر دو جس پر سیل بوائی نے جواب دیا سر اگر بیس روپے اور دے دیں تو ہم پٹرول پمپ میں آپ کا آدھا حصہ ڈال دیتے ہیں خود بہت مسکراہت موسیٰ کے لپوں کو شو گئی کیا چیز ہو کیپٹن خوزیفہ سر یہ نے چابی موسیٰ نے چابی لیتے ہوئے پیمنٹ کی اور گاڑے ریورس کرنے لگا تب اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی بچاؤ 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 موسیٰ نے ایک سرسری نظر اس آواز کی سمت دورائی تو اسے پٹرول پمپ کے آفیس سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی نظر آئی جس کے پیچھے دو سیلز بوائی بھی بھاگ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی موسیٰ کی گاڑی کے سامنے آگئی مجبورن اسے گاڑی روکنا پڑی صاحب میری مدد کرے خدا کے لیے یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں لے آئے ہیں دیکھنے میں وہ اٹھارہ یا بیس سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی ہونٹوں سے ہون بے رہا تھا ماتھے پر بھی چوٹ لگی ہوئی تھی ربٹہ کہیں نہیں تھا مہلے کچھ ایلے کپڑے پہنے ہوئے وہ کوئی مانگنے والی ہی لگ رہی تھی موسیٰ نے سر سے پاؤں تک اسے ایک نظر دیکھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا جس سیل بوائی نے موسیٰ کی گاڑے میں بیٹرول ڈالا تھا بول پڑا صاحب یہ ہمارے دوست کی بہن ہے آج ہی گھاؤں سے آئی ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہرائے کہے کہ آگے اسی طرح کٹتی ہے آپ جائیں یہ بیمار ہے بیچاری اتنی دیر میں وہ دونوں سیل بوائیز بھی پہنچ گئے جو اس لڑکی کو پکڑنے کے لیے بھاگی تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے خدا کیلئے صاحب مجھے بچانے ہیں ان لوگوں سے ہون اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کے کپڑے گندے کر رہا تھا وہ بارش میں مکمل بھیگ چکی تھی اور سردی کی وجہ سے کام پی رہی تھی جبکہ وہ دونوں سیل بوائے اسے دوبارہ گسیٹنے لگے پیٹرول پمپ اور اس کی سرد اس وقت بلکل فیران تھی موسیٰ نے ایک نظر اس لڑکی پر ماری جو مسلسل اسے دیکھ کر فریاد کر رہی تھی موسیٰ نے گاری سٹارٹ کر دی مگر اسے پہلے کہ وہ پیٹرول پمپ کی حدود سے نکلتا اس کے کانوں میں لڑکی کا آخری جملہ پڑا صاحب آپ کو اپنی ماں کا واسطہ میری مدد کریں موسیٰ اس قسم کے پھڑوں میں نہیں پڑتا تھا اور وہ بھی لڑکی کے موسیٰ نے ناچاتے ہوئے آخری نظر اس پر ماری جیسے سیل بھائے بری طرح گسیر کر لے جا رہے تھے اور وہ بچاؤں کے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی یہ تو اس ملکہ حال ہے جدہ دیکھو یہی ہو رہا ہے موسیٰ نے جرجڑی لیتے ہوئے تیزی سے گاڑی روڈ کی طرف ڈال دی موسیٰ ابھی پمپ سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں نیمین کی آبان سنائی تھی اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ سندہ ہیں اگر آپ کو دوسرے کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہیں ماما موسیٰ نے زور سے مکہ سٹریننگ پر مارا اور گاڑی ریورس کی جیسے ہی سیل بھائے نے موسیٰ کی گاڑی واپس آتے دیکھی اس نے فورا اپنے ساتھی کو میسج گیا کہاں ہے وہ لڑکی تمہیں پتا ہے میرا بھائی اس ملک کا بہت بڑا وکیل ہے اور چچا سینیٹر ہے ہم لینڈ لارڈ ہیں اگر ایک منٹ کے اندر اندر لڑکی باہر نہیں نکالی تو میں پولیس کی ریٹ پروا دوں گا ساری زندگی کوٹ کچھہری کے چکر لگاتے ہوگے سمجھ آئی یا فون ملاؤں موسیٰ نے دھمکی دینے والے انداز میں اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے پکڑا صاحب آپ کو بتایا تو ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں سیل بوائی نے کنفیوز ہوتے ہوئے جواب دیا میں بچہ نہیں ہوں سمجھے میرے حیال سے تمہیں پیار کی بات سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارے مالک اور پولیس کو فون کرتا ہوں جیسے ہی نمبر ملا کر موسیٰ نے فون کان ساتھ لگایا سیل بوائی بل پڑا صاحب مل کر عاشی کر لیتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کا بھی دل آ گیا ہے اور اوپر سے موسم بھی بہت سہانا ہے لڑکی چیز ہی ایسی ہے سیل بوائی نے آنکھ مارتے ہوئے اب ایک اور پتہ پھینکا بکواس بند کرو ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے ابھی دونوں میں بحث جاری تھی کہ ایک اور کار پمپ میں داہل ہوئی کیا حیال ہے لڑکی باہر لاتے ہو یا میں رونک لگا دوں ہم لوگ رونک لگانے کے بہت ماہر ہیں موسیٰ نے کار میں بیٹھتے ہوئے پانچ لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جب اس نے اپنے آپ کو پھستے دیکھا میں سے نہیں مانوں گے لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے موسیٰ نے موبائل کا سپیکر آن کیا مقصد سیل بوائی کو سنانا تھا ہیلو ایس پی مضمل دوسری طرف سے آواز آئی موسیٰ نے کال اٹینڈ کرتے سلام دعا کی اور آنکھ کے اشارے کرتے ہوئے سیل بوائی کی طرف دیکھا یار پوچھنا یہ تھا کہ آج کل جو نیا قانون لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کے لیے بنا ہے میرا مطلب ہے اس کی سزا کیا ہے پوچھ دیر بعد وہ لڑکی کو لے آیا یہ نے صاحب گریب لوگ ہیں شکایت مت کرنا اب وہ تینوں منتوں پر اتر آئے تھے بیٹھو موسیٰ نے لڑکی کو پچھلی سیل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پر لڑکی نے بچھلی کی تیزی سے عمل کیا تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے مصوم لڑکیاں بھی بدنام ہو جاتی ہیں گھر میں سکون نہیں ملتا جو یوں اتنی رات کو اکیلے باہر نکل جاتی ہو کیسے ماں باپ ہے تمہارے بے حص کتنی لاپ پروائی میں کوئی فریشتہ نہیں ہوں میں بھی ایک انسان ہوں بلکہ مرد اور مرد کو درندہ پننے میں صرف ایک سیکنڈ لگتا ہے سمجھی کتنی دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلے ہوئے شاید اب تک تمہارے ماں باپ کو ہوش آ گیا ہوگا کہ بچی گھر سے غائب ہے ایڈریس بتاؤ چھوڑاتا ہوں موسیٰ نے بیک میرر سے پیچھے دیکھا جو مسلسل رونے میں مصروف تھی آپ یہاں سرک کناڑے اتارتیں گٹی گٹی آواز میں جواب آیا اچھا تاکہ کوئی اور اپنی عیاشی کے لیے لے جائے آئے دن اخباروں میں کیسی کیسی خبریں آتی ہیں مگر مجال ہے جو ہمارے معاشرے پر ضرابی اثر ہو ایڈریس بتاؤ موسیٰ نے غصے سے پوچھا میرا گھر نہیں ہے اب تم کہو کہ ماں باپ بھی نہیں ہے ناجائز دلاد ہو کیا بس یہ بات سننا باقی رہ گیا تھا کہ لڑکی نے جلزی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر نہ کام رہی یہ دروازہ آٹو لاکھ ہیں سمجھ اگر خودکشی کرنے کا اتنا ہی شوک ہے تو ٹرین پر پٹری پر جا کر لیٹ جاؤ میری گاڑی سے کوت کر مجھے کسی عذاب میں مبتلاہ مت کرو ریلوے لائن کے پاس سے گزرتے ہوئے موسیٰ نے مشورہ دیا لڑکی بھوک پیاس اور موسیٰ کی باتوں کو مزید برداشت نہ کر سکی اور اپنے ہوشک ہونے لگی دیکھو دبیر کی گریہ آج مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس لئے تم ادھر بیٹھو اور میٹ سے ریفریشمنٹ منگوالو کیونکہ کھائے پیے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے ہنین کی کہنے پر عطرت نے فوراں عمل کیا بات یہ ہے کہ تمہاری گریہ مطلب ہبا بخاری ہماری زوجہ محترمہ کو پسند آگئی ہے اب وہ چاہتی ہیں کہ ہم اسے اپنے گھر لیں آئیں اس طرح بقول ان کے ہمارے چریہ گھر میں ایک انسان کا اضافہ ہو جائے گا اور ان کی آتما کو شانتی بھی ملے گی تمہارا کیا حیال ہے کیا تم اپنی دختر نیک اختر کو ہمارے گھر کی رونک بنانا پسند کرو گی میری بیٹی آپ کے گھر کی رونک بنے تو مجھے اور کیا چاہیے میری طرف سے تو آپ ہاں سمجھیں مگر ان کی دادی اور کنین کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتی پسند تھا پھر ہزیفہ اور حمین کی دوستی بھی بہت تھی مگر اس سوشوی میں وہ رامین کو بلکل بھول گئی اور یہی اس کی گلتی تھی جس کا بات میں اسے احساس ہوا وہ تم مجھ پر چھوڑ دو میں جانوں اور وہ مگر سنو اب اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے خاص طور پر ہبا اور حمین کو ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی خوش رہو عباد رہو شاد رہو دودھو نہاؤ خولو پھلو خنین نے اطرت کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کسی سانی بابا کی طرح دعائیں دیں جس پر وہ ہس پڑی یار بس کر دے تیری محبت ہے یا مسئلہ کشمیر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی سچ کہا کسی سیانے نے محبت ہو جائے یا لائٹ چلی جائے ایک واری تے بندہ انہا ہو ہی جاندائے ایک تو میں نے تیری مدد کی اوپر سے تو مجھ پر یہ برس رہا ہے ہنین نے کافی کا کپ موں کو لگاتے ہوئے کہا جب سے تیرے مشورے پر عمل کیا ہے تب سے وہ چپ چپ رہنے لگی ہے مجھے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے یہ جدو ہمیں مشورے دیتا ہے کبھی خود بھی ان پر عمل کیا ہے ذریعہ کے جواب میں ہنین نے کپ رکھتے ہوئے کہا میں ہمیشہ ان لوگوں کی گلتیوں سے سیکھتا ہوں جنہوں نے میرے مشوروں پر عمل کیا ہوتا ہے آپ کی باردبیر نے مسکراتے ہوئے ذریعہ کے کندے پر تسلی دینے کے لیے ہاتھ رکھا جو ہنین کی باتوں سے کافی ڈسٹورپ لگ رہا تھا دیکھ میری جان بلکہ جگر نہیں بلکہ جانے مہنور ہاں یہ ٹھیک رہے گا سورج کی گرمائش اور بیگم کی فرمائش میں فرق ہوتا ہے نمبر ایک دونوں میں آزمائش ہے سبر کی پرمائش ہے نمبر دو گرمائش دماغ پر اثر کرتی ہے فرمائش جیب پر اثر کرتی ہے نمبر تین ایک میں پسینہ نکلتا ہے دوسرے میں پیسہ نکلتا ہے نمبر چار گرمائش سے بچنا ممکن ہے فرمائش سے بچنا ناممکن ہے نمبر پانچ ایک میں جسم جلتا ہے دوسری میں دل جلتا ہے نمبر چھے سورج کی گرمائش الگ جائے تو تھنڈے جوس پینے پڑتے ہیں بیگم کی فرمائش آ جائے تو گھون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں اتنے بڑے لیکچر کا مطلب زریاب نے دکھ پڑے لہچے میں پوچھا مطلب یہ کہ تمہاری بیگم کی جو فرمائش ہے نا بیٹے والی اس کا حل وہی ہے جو میں نے بتایا ہے آ کے تیری مرضی ہنین نے اپنا کپ خالی کر کے محس پر رکھا اور زریاب کو اٹھا دیا میرے خیال سے تو نے اب کافی کو مو نہیں لگانا اس لیے میں ہی لگا لیتا ہوں کیونکہ مجھے ہر قدی سے مو لگانے کی عادت ہے تو بس بل دے اور سبر کے گھونٹ پی بے غیرت ہے ایک نمبر کا تو زریاب نے والٹ سے کریڈٹ کارڈ ہنین کی طرف پھینکا جسے ہستے ہوئے ہنین نے کیچ کیا تو کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ دیکھنے آیا ہے کچھ بولتا کیوں نہیں نین نے اپنی کھول مٹول آنکھیں گھما کر دبیر سے کہا کیا بولوں تم دنوں کسی کی سنتے ہو لڑنے سے ہی نہیں فرصت یار تو سچ مچ بڑا ہو گیا ہے کیسی سیانی والی باتیں کر رہا ہے اپنا وقت بھول گیا سٹائلوں نے کیسے تجھے ناکوچ چنے چوبائے تھے اوے مجھے کیوں گسیٹ رہا ہے بیچ میں میں نے کیا کیا ہے دبیر نے ہنین کا رخ اپنی طرف خوتہ دیکھ کر کہا تو نے کچھ نہیں کیا اسی لئے گسیٹ رہا ہوں کہ کچھ کر سمجھا زریاب کو کہ جو میں نے کہا ویسا کرے اسی میں اس کا فائدہ ہے دبیر نے ہنین کی ہاں میں ہاں ملائی جبکہ زریاب نے ایک نظر ہنین کو دیکھا اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا یا مہنور میرے سے بدزن ہوئی تو پھر تیری خیر نہیں دو دو میرے مسئلے کو ایسے حل کر رہا ہے کہ حل کی بجائے مجھے مسئلہ ہی ٹھیک لگ رہا ہے زریاب کے گلہ پر ہنینے ہستے ہوئے سر کو ہم دیا مائی پلئیر سر اور کرسی سے ٹیک لگا لی باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ